ہے حق ہمارا تو کیسے نہ دے گا ہم چین کلیں گے میں سمجھتی ہو پاکستانی قوم کے ساتھ حادثے ہوئے ایک کہ وہ جو اسادسہ کو مارا گیا سکول کے چھ جوان شہید ہوئے یہ کچھ دن پہلے ہی تو ہمارا سوال یہ ہے ہمارا مطالبہ بھی ہماری حکومت سے ہے اور ہمارے فوج پاکستان سے بھی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احمد غلام زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیڈر نیوز ناظرین اس وقت ہم لوگ موجود ہیں زمان پارک میں جہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں آئیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی حکومت سے کیا مطالبات ہیں آپ لوگ یہاں پر زمان پارک میں ایک سراپہ احتجاج ہیں اس احتجاج کا مقصد کیا ہے اس کے بیچے دو مقاصد ہیں زیادہ تر تو یہ مسئلہ ہے کہ پختورخواہ میں اس وقت جیسے سب کو پتا ہے کہ دہشت کردی ایک بار پھر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور پچھلے ایک ہی ہفتے میں دو بہت بڑے میں سمجھتی ہو پاکستانی قوم کے ساتھ حادثے ہوئے ہیں ایک کہ وہ جو اساتسہ کو مارا گیا سکول کے اندر جس وقت وہ ایکزام ڈیوٹی پر تھے اور اس کے آنکھے پیچھے بھی ایک سپر انٹینڈنٹ کو بھی مارا گیا اور کوشش یہ کی کہ اس کو ایک نا سکٹیرین ایک رنگ دیا جائے تو اس سے پھر یہ ہوا کہ شیعہ اور سنی کو لڑانے کی کوشش کی لیکن عوام نے جو بیجز کی بھی سازش تھی عوام نے اس سازش کو ناکام بنایا کیونکہ وہاں کے جو قرم کا علاقہ ہے ازلہ جو ہے وہاں پہ شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی دوسری چیز جس پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ کیوں ہمارا جوان شہید ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو غیر ہے کہ نورت وزیرستان میں ہمارے چھ جوان شہید ہوا ہیں یہ کچھ دن پہلے ہی تو ہمارا سوال یہ ہے ہمارا مطالبہ بھی ہماری حکومت سے ہے اور ہمارے فوج پاکستان سے بھی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں ہم نے اتنی مہنگی اپنے پیٹ کارٹ کارٹ کے بار لگوائی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں لوگ یہ کون ہیں ہمیں جواب چاہیے ہیں تو ہم اس مقصد سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں آج تو آپ جو ہیں وہ ایک پور امن جو احتجاج کر رہے ہیں اگر جو آپ کے مطالبات ہیں حکومت ان کو پورا نہیں کرتی تو پھر آپ کا اگلا لاحے عمل کیا ہو دیکھیں ہم تو عام شہری ہیں ہم تو صرف مطالبہ ہی کر سکتے ہیں اور ہم کرتے ہی رہیں گے کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے جیسے کہ یہ لکھا ہوئے ہیں ہم نے اردو میں بھی لکھا ہوئے اور پشتوں میں بھی لکھا ہوئے کہ ہم ایک پورا من طریقے سے اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں سب یکچیتی سے رہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ بلا وجہ کی لڑائیاں بس اس ملک میں چلی جا رہی ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہمیں لڑوار ہے تو یہ بتا تو کرے نا تو اس لئے ہمیں تجاج کریں جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر جو لوگ سراپہ احتجاج ہیں ان کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا ہم جائے گا باکستان خان تیرے جان نصار خان تیرے جان نصار ہم لے کے رہیں گے ہے حق ہمارا تو کیسے نہ دے گا ہم چین کے لیں گے ہم چین کے لیں گے تیرا باپ دے گا ہم مریم سے لیں گے ہم ککڑی سے لیں گے ہم شباز سے لیں گے اے حق ہمارا کون بچائے گا پاکستان ہاں تیرے جان نصار ہاں تیرے جان نصار تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ زمان پارک میں لوگ جو سراپہ احتجاج تھے وہ موجود تھے ہم نے ان کے ساتھ بات کی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کیے جب آپ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان